اسٹری کے حوالے سے دونوں ہاتھوں کو سکینر پر رکھیں سکین کر کے وہ ہمیں آپ اس کے پرنٹ جو ایمیل کیجئے سوالات اپنی بھیجئے اب آپ کو ہم یہ دو تین لیکچر دی چکے ہیں علم العداد کے مطابق کہ آپ کے ناموں کے حروف تاک ہونے چاہیے اردو میں اور انگلیش میں بھی لیٹر تاک ہونے چاہیے اردو میں جو عدد بننا چاہیے وہ تاک ہونا چاہیے اگر آپ حقیقت میں کامیابی چاہتے ہیں یا زندگی میں پریشانیوں کو کم کرنا چاہتے ہیں اگر یہ تاک نمبر نہیں بنتے تو انہیں تاک نمبر بنائیے تبدیل کیجئے تاک نمبر میں یا تو نام میں اضافہ کیجئے یا نام میں کمی بیشی لائیے دوسری بات ہم نے آپ کو بتائی علم العداد کے مطابق کے یہ جو ہم حروف آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں ایکچولی وہ حروف کے عدد و نمبر ہوتے ہیں بہت سارے ناظرین ہیں وہ آسانی سے یہ بات سمجھ لیتے ہیں جب وہ ہم کسی سے کہتے ہیں نون جو حروف ہے اس میں یہ ہے گاف حروف میں یہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ آسانی سے ہماری بات سمجھ سکیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے اور بے پناہ دلچسپی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور میں پھر بار بار آپ سے کہوں گا کہ آپ ضرور ویب سائٹ کو دیکھئے آپ کو اندازہ ہو باقی بھی ویب سائٹ دیکھئے بکس کو دیکھئے جی پی آر اس موبائل پر موجود ہے پوری دنیا آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے اس میں دیکھئے علم العداد سبجک کیا ہے ہمارے لئے کس طرح بینیفیشل ہو سکتا ہے پومیسٹری ہمارے لئے کس طرح ہمارے لئے ہیلپل ثابت ہو سکتا ہے سبجک یہ تمام چیزیں ہمارے ہی لئے اللہ تعالی نے بنائی ہیں علم العداد کے مطابق ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ تاک نمبر ہونا چاہیے تاک حروف بننے چاہیے جب تک ایسا نہیں ہے جب تک کرائیسز اور پرابلم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ مختصرا ہم آپ کو بتائیں کہ نام کا پہلا حروف جو ہوتا ہے اس عدد کی بہت گہری اہمیت ہوتی ہے پھر نیکس ٹائم آپ سے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام بلکل اختتام کے قریبے اختتام سے پہلے ایک دو باتیں آپ سے کہنا چاہیں گے آپ ان باتوں کو نوٹ کیجئے گا کہ علم العداد کو آپ دیکھئے بکس میں انٹرنیٹ پر ایمیل پر اور آپ جی پی آر ایس پر دیکھئے پلیز ایک ایک بار ضرور ناظرین دیکھئے اردو میں دیکھئے انگلیش میں دیکھئے سندھی میں دیکھئے جس لینگویج میں آپ کو آسانی سے اویلیبل ہو سکتی ہیں کتابیں اس میں دیکھئے اتنی آگئی ضرور حاصل کیجئے کہ یہ سب چیزیں ہیں کیا ہم کیوں کرتے ہیں پروگرام پروگرام کا اختتام بلکل قریب ہے آپ سے اجازت چاہیں گے اجازت سے پہلے ایک بات آپ سے کہنا چاہیں گے دیکھیں ناظرین آسمانی کتابیں نازل ہو چکیں جو صحیفے تھے وہ بھی بھیجے چاہ چکے جو قسمت میں لکھا ہے وہ لکھا جا چکا اب اگر کوئی چیز قسمت کا لکھا ٹال سکتی ہے یہ تبدیل کر سکتی ہے تو وہ سچے دل سے نکلی ہوئی سچی دعا اس بات کے ساتھ مصطفیٰ الہی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی سب کا خیال رکھئے گا اللہ نگے بعد